شروع کریں تو میں تو گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی بھی ان اسکولوں میں نہیں جائے گا سب آپ کے ہاں بھرتی ہو جائیں گے آکے کیونکہ گاؤں کے بدیارتیوں کو جو گیان چاہیے وہ کسی اسکول میں نہیں ہے آپ ان کو بتاؤ اوسر جمین کو کیسے اگیاو بنا سکتے ہیں گوبر گو مطر کیسے اپیوک کر سکتے ہیں کھیتی کا اتپادن کیسے بڑھا سکتے ہیں اپنے کو کیسے سوست رکھ سکتے ہیں اتپادن بڑھا کے روجگار کیسے نرمان ہوتا ہے یہ سکشہ دینا اگر آپ شروع کر دو تو یہ سب اسکول تھوڑے دن میں ویران نجر آئیں گے کیونکہ ان اسکولوں میں یہی سکشہ نہیں دی جا رہی ہے فالتو سکشہ دے کے سمیں خراب کر رہے ہیں پیسے برباد کر رہے ہیں تو سکشہ میں ہم سواولم بھی ہو سکتے ہیں کتیسہ میں سواولم بھی ہو سکتے ہیں اور میں تو وہ دن کا سپنا دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا ایک ایک یوگ سکشک کسی گاؤں کے لیے نیایہ دھیج کا کام کرے نیایہ کرتا بنے نیایہ داتا بنے کیونکہ جب آپ گاؤں میں یہ سب کام شروع کر دیں گے یوگ سکھائیں گے پڑھیں ہم سکھائیں گے بدیا دیں گے دان دیں گے سکشہ کا تو گاؤں والے ویسے ہی آپ کو مان لیں گے کہ آپ ہی سب سے ورشت ہیں اور آپ جب سب سے ورشت ہو گئے تو آپ نیایہ بھی کرنے لگیں گے گاؤں والے اپنے معاملے لے کر آپ کے پاس آئیں گے فیصلے دینا شروع کر دیجئے اور فیصلہ دینے کے لیے دھرم کے دس لکشن یاد رکھئے مہرشی دیانند جی کی پستک لے جائیے یہاں سے پڑھتے رہیے ان دھرم کے دس لکشنوں کے آدھار پر بڑے بڑے مقدموں کا فیصلہ دے سکتے ہیں اور اگر زیادہ کمیر مقدمے آئیں تو یاگیوالک سہیتہ ہم آپ کو اپلبد کرا سکتے ہیں وہ پڑھ لیجئے بھارتی نیایہ شاستر ہے منو اسمرتی ہے نیایہ کے لیے بھارت میں اتنے گرنت ہیں اتنے شاستر ہیں کہ جن کا تھوڑا سا اب بھیاس کر کے آپ بڑے بڑے معاملوں کو سنجھا سکتے ہیں ایک ہمارے بھارت سوابیمان کے بہت بڑے سمرتھک سہیوگی اور شبیکشک ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر ویریندر ہگڑے کرناٹک میں رہتے ہیں دھرمستھل میں میں سب سے پہلی بار جب ان کو ملا تھا تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے بہت سنشپ میں کہا کہ میں نیایہ کرتا ہوں میں نے کہا نیایہ کرتے ہیں مطلب تو انہوں نے کہا میں دھرما دکھا رہی ہوں نیایہ دکھا رہی ہوں ادھر آس پاس کے ہزاروں گاؤں کے لوگ آتے ہیں میرے پاس اپنے معاملے لے کر آتے ہیں اور وہ میرے پرسامنے پرستط کرتے ہیں میں اس میں نیایہ دیتا ہوں ایک طرف وادی رہتا ہے ایک طرف پردیوادی رہتا ہے تو میں نے کہا آپ کس آدھار پر نیائے کرتے ہیں IPC کے آدھار پر CRPC کے آدھار پر CPC کے آدھار پر تو ہتنے لگے کہنے لگے یہ نیائے تمہیں جندگی میں نہیں کر سکتا میں تو بھارت میں جو دھرم کی پریبھاشا ہے جو نیتکتہ کی باتیں ہیں ان کے آدھار پر فیصلے کرتا ہوں بادی بھی خوش رہتا ہے پرتبادی بھی خوش رہتا ہے سبت کے آدھار پر پھر میں نے ان سے پوچھا آپ تک آپ نے کتنے مقدموں کے فیصلے کیے ہیں تو مجھے کہا کہ کم سے کم بیس ہزار کو کری چکا ہوں اس سے زیادہ ہی ہوں گے اب ایک نیائے دھکاری بیس ہزار مقدموں کا فیصلہ کر سکتا ہے اپنے جیون میں تو مجھے لگتا ہمارا ایک ایک یوگ سکشک اگر تیار ہو گیا تو گاؤں میں چھوٹے موٹے معاملوں سے لے کر گمبیر معاملوں تک نیائے میں ہم دکش ہو جائیں گے اور لوگوں کو نیائے دلا پائیں گے یہ آئی پی سی آر پی سی سی پی سی دھری رہے ایک طرف ہم تو گاؤں میں نیائے ویوستہ استعافت کر کے سواولم بھی ہو سکتے ہیں چکتسہ میں نیائے میں ادیوگ میں بیاپار میں کرشی میں اور اگر سب اس طرح پر سواولم بنا گیا تو دیش تو پھر کھڑا ہو جائے گا اور یہ دیش اگر پھر کھڑا ہو گیا تو دنیا کو ایک آدرش بن جائے